بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حسان القرآن اول میں حدرسو صاحبہ حروف جارہ میں ہم نے کل پڑھا تھا کہ حروف جارہ اسما پر داخل ہوں گے اس کے بعد اگر حروف جارہ اسم مفرد پر داخل ہوں گے تو اسے کسرا سے مجرور کریں گے اس کے بعد ہم نے پڑھا مصنع مجرور جب حروف جارہ مصنع پر داخل ہوں گے تو مصنع کے علف کو یامے بدل دیں گے اور وہ یا ما قبل مفتو ہو جائے گا جیسے لطالبینی اس کے بعد پڑھا جمع مذکر سالم پر جب حروف جارہ داخل ہوں تو اس کا آخر سے واو گر جائے گا اور واو کی جگہ یا جائے گا جیسے مرسلونہ سے مرسلینہ السلام علی المرسلینہ اس کے بعد آج ہم پڑھیں گے جمع مذکر سالم جمع مونس سالم اور علامت جری جمع مونس سالم پر جب حرف جر داخل ہوگا تو اس کے جر کی علامت کیا ہوگی جمع مونس سالم بھی اس مفرد کی طرح کسرہ سے مجرور ہوگا نسال نمبر ایک میں دیکھئے البراقع للبناتی یہاں بنات جمع مونس سالم ہے اور اس کے جر کی علامت کسرہ کے ساتھ ہے اسی طرح باقی مثالیں عائشت من الصالحاتی صالحات جمع مونس سالم ہے اور اس کے جر کی علامت کسرہ کے ساتھ ہے صالحاتی سالتو عن المعلماتی بلکل اسم مفرد کی طرح جمع مونس سالم بھی کسرہ کے ساتھ مجرور ہوگا جی اس کے بعد ہے شب جملہ دیکھئے یہاں پہ انڈر لائن کیا گیا ہے حرف جر اور اس کے بعد آنے والے مجرور اسم جار اور مجرور کے مجموعے کو عربی قوائد میں شب جملہ کہا جاتا ہے حرف جر اور اس کے بعد آنے والے مجرور اسم یعنی جار اور مجرور دونوں کے مجموعے کو عربی قوائد میں شب جملہ کہا جاتا ہے جی اس کے بعد ہے ترکیب کے جار مجرور کے مجموعے کو کی ترکیب کس طرح سے کہیں گے اس جملے کی ترکیب کیسے ہوگی جیسے دیکھئے consultant علمکتبی علمکتبی مبتدہ ہے علمکتبی یہ جار اور مجرور کا مجموعہ شب جملہ کہلاتا ہے تو یہی شب جملہ القتاب مبتدہ کی خبر بنے گا دیکھئے مبتدہ کے بعد اگر اسم مفرد کی بجائے جار مجرور یعنی شب جملہ آئے تو یہی مبتدہ کی خبر کہلائے گا الكتاب علمکتبی میں القتاب مبتدہ ہے جبکہ آل المکتبی شیب جملہ اس کی خبر ہے دوسرا پوائنٹ ہے اکثر ایسے ہوتا ہے کہ شیب جملہ اپنے مبتدہ سے پہلے آ جاتا ہے ایسی صورتحال میں مبتدہ عام طور پر نکرہ ہوگا مبتدہ جب شروع میں آتا ہے تو وہ معارفہ ہوتا ہے مبتدہ اگر بعد میں آ جائے اور جارمجرور کا مجموعہ شیب جملہ مقدم ہو جائے تو مبتدہ معارفہ ہو جائے گا جیسے مثال کے طور پر دیکھئے فلفسلی طالبن اگر یہ طالبن شروع میں ہوتا تو یہ کچھ اس طرح سے ہوتا اطالبو فلفسلی اور مبتدہ معارفہ ہوتا لیکن اب چونکہ یہ بعد میں آ گیا موخر ہو گیا مبتدہ تو یہ نکرہ ہوگا فلفسلی طالبن اس کی ترقیب اس طرح سے کریں گے اس جملے میں فلفسلی شیب جملہ ہے فی جار الفسلی مجرور جارمجرور کا مجموعہ شیب جملہ کہلائے گا یہ شیب جملہ مبتدہ یہ واقعہ ہوا ہے یہاں پر خبر مقدم اپنے مبتدہ سے پہلے واقعہ ہوا ہے لہٰذا خبر مقدم کہلائے گا اور مبتدہ کیونکہ تاخیر سے واقعہ ہوا ہے بعد میں آیا ہے لہٰذا مبتدہ موخر کہلائے گا یہ دیکھئے یہاں پر جمع مونس سالیم البراقیو للبناتی یہ مجرور بل کسرا ہے بناتی یہ کسرا کے ساتھ مجرور ہے بلکل اسم مفرد کی طرح اور آگے دیکھئے شیب جملہ کی بات جو ابھی ہم پڑھ رہے تھے الکتاب مبتدہ ہے علا جار ہے المکتبی مجرور جار مجرور دونوں کا مجموعہ مل کے یہ شیب جملہ ہوا اور پھر یہی جملہ الکتاب مبتدہ کی خبر بنی اور یہ جملہ اسمیہ بنا اور اگر شیب جملہ مبتدہ سے مقدم ہو مبتدہ سے پہلے آ جائے تو پھر مبتدہ نکرہ ہو جائے گا دیکھئے فلفسکلی طالبون یہاں طالبون مبتدہ ہے بعد میں آیا ہے فلفسکلی سے تو یہ نکرہ ہے نکرہ انہیں کی علامت اس پر تنوین ہے تنوین نکرہ کی علامت ہے اور جبکہ علی فلام ہونا یہ معرفہ کی علامت ہے اگر یہ شروع میں ہوتا تو پھر الطالبو ہونا تھا مبتدہ معرفہ ہونا تھا اب چونکہ یہ بعد میں آیا موخر ہو گیا تو یہ نکرہ بن گیا اور اس پر نکرہ کی علامت تنوین ہے فلفسکلی جار مجرور یہ دونوں مل کے ملے شیب جملہ بن گئے اور طالبون کے لیے خبر مقدم اور طالبون ہے مبتدہ موخر خبر مقدم اور مبتدہ موخر مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا اس کے بعد یہ دیکھئے فائدہ ہے یہ آپ نے یاد کرنا ہے اچھی طرح حروف جارہ اسماں پر داخل ہوتے ہیں اور انہیں مجرور کرتے ہیں حروف جارہ ہمیشہ اسماں پر داخل ہوتے ہیں اور انہیں مجرور کرتے ہیں اور ان کے مجرور ہونے کی حالتیں مختلف ہیں جیسے مفرد ہوگا تو کسرا سے مجرور ہوگا اور اگر مسنع ہے تو یا ماہ قبل فتح سے مجرور ہوگا اور اگر جمع مذکر سالم ہے تو یا ماہ قبل کسرا سے مجرور ہوگا اور اگر جمع مونس سالم ہے تو وہ بالکل اسم مفرد کی طرح کسرا سے مجرور ہوگا نمبر دو دیکھئے روپ جر اور اس کے بعد واقع ہونے والے مجرور عسم کے مجموعہ کو شب جملہ کہتے ہیں نمبر تین ہے شب جملہ خبر کے طور پر بھی واقع ہوتا ہے شب جملہ خبر کے طور پر بھی واقع ہوتا ہے شب جملہ جب خبر کے طور پر واقع ہوتا ہے تو مبتدہ سے پہلے بھی آ سکتا ہے